ملک دوچار ہو رہا ہے اور ایک خوف کا اور ایک بچینی کا علم ہے پورے ملک میں وہ آجادی کے بعد تو نیا ہے لیکن بٹوارے کے سمیں چھیاریس سیٹالیس میں اسی طرح کا منجر تھا اس ملک میں اس سمیں بھی لوگ لڑ رہے تھے ریسر سے سکولر اس میں کئی لوگ ہوں گے کئی لوگ اس میں پروفیسر ڈاکٹر ہوں گے ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس سمیں بھی جو بہمت جنتہ تھی وہ اس پھرکہ پرس سیاست سامپردائی سیاست اس سمیں تو ہندو مہا سوار تھی اس سمیں تو آرے سے تھا یہ بیجے پی نہیں تھی یہ جنسن نہیں تھا تو اس سمیں بھی مجھہ کی بنیاد پر اس ملک کو یہاں کی جنتہ کو باٹنے کی کوشش ہو رہی تھی دنگے اور پسات ہو رہے ملک کا بٹوارہ مجھہ کی بنیاد پر تھارمی کا دھار پر ہو اس کی وقالت ہو رہی تھی ہندو مہا سوار کر رہی تھی تو مسلم لیگ بھی کر رہا تھا مسٹر جنہ بھی کر رہا تھا لیکن مسٹر جنہ کے خلاف بھی لوگ تھے آپ جا کر کے تیم پورتی لائپریری میں وہ ابھی ریکرڈ ہے پڑھ لیجئے کہ 1940 میں یہاں 40 ہجار مسلمان اور وہ کوئی راجے رجوارے نباب نہیں تھے مسلم لیگ جو پارٹی تھی وہ راجے رجواروں نبابوں بڑے امیر عمرہ لوگوں کی پارٹی تھی آپ جانتے ہیں اس کے پہلے سب کو بھوٹنگ رائٹ نہیں تھا بھوٹنگ رائٹ ان کو تھا جن کے پاس اتنی کاسکاری تھی اتنا ریٹ ملو جاری دیتے تھے بندوق کی لائشنس تھی تھا وہاں تو رائے وہاں تو تھے ان کو بھوٹنگ رائٹ تھا ہر ایڈل کو بھوٹنگ رائٹ تو آجانی کے بعد ملا تو اس سمیں بھی چالیس ہزار لوگ اتنی گاڑیاں نہیں تھی یہ ریلی اتنی بڑی بڑی وہ تو چودری چرن سی ساتھ نتھے سر جادو جی یہ بتائیں ان کے سمیں سے یا تو پھر کومنیس پارٹیوں کے لوگ ستاران یہ تمہیں ساتھ بتائیں وہ آپ کو مبئی میں وہ اہمدہ باد میں اس طرح کی ایلسکیل سنٹر سے بڑی بڑی ریلیوں کا کی حاصل ملتا ہے لیکن دلی میں چالیس ہزار لوگ وہ بیٹس انٹیلیجنس کی ریپورٹ ہے یہاں یہ کہنے کے لئے آئے تھے مسلمان گرید گربہ پچھڑے مسلمان آئے تھے کہ ملک کا بطوارہ مجھگ کی بنیاد پر مت کرو ہم بھارتی ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہمارا مجھگ جدہ جدہ ہو سکتا ہے لیکن ہماری قوم ایک ہے ہماری نیچنلی کی ایک ہے ہمارا راستر ہے اس سمیں بھی لوگ کے لیکن ادھر بھی ادھر بھی سب کچھ لوگوں کو بیچینی کی ملک کا بطوارہ ہوا کھانتون اگر کھانتون گھانتون گھانتون پیر پکڑتے رہے روتے رہے چیتے رہے کہتے رہے کہ ہم کو ان دھیلیوں کے سامنے تم مط بھی ٹھیک ہو جس کا نام پاکستان ہے اور جس کا نام مسلم دکھ ہے لیکن مجھو کا بڑھارہ ہوا محمد آجاز کی وہ توریخ ہی سپیچ جو یہاں کا جامع مسلم ابھی برقرار ہے وہاں وہ ہوئی لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا تو یہ دھارہ رہی ہے اور اس سے پہلے کی دھارہ رہی ہے بہادر ساہ جفر کیا جناہ تھا بہادر ساہ جفر کا بہادر ساہ جفر نے لکھا قائموں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی تب تک تو لندن تک تیک چلتی رہے گی دوستان یہ بہادر ساہ جفر نے لکھا لکھ سی نے لکھا سر پر اسی کی تمنا ہمارے دل میں دیکھ نہ ہے باجوے جور کتنا باجوے تا تیل میں بیٹی سس نے سمجھا یہ چھتر نا چاندی ہے یہ انگریجوں کے خلاف بھٹکا رہا ہے ہندو مسلم ایک تا کی بات کر رہا ہے تمام ہندو مسلم راج لوگوں نے نیتاؤ نے اس کو اپنا نیتا مان لیا ہے انگریجوں سے لرنے کے لیے اس کو گرفتار کر کر رنگون لے جاتے ہیں اور وہاں پر اس کو خاصی پر چڑھا دیا جاتا ہے اس کو وہاں خاصی پر چڑھا کر کے اس کی ہٹی پسلی بھی نہیں بچے اوپر سے نمت کے بورے رکھ دیا جاتے ہیں کتنا بدنسیب ہے جفر دو گت جمی بھی نہیں ملی وہ یار وہ ترہتا رہا کہ اپنے وطر میں آج ویسے لوگوں کو بھی شک کی مگاہ سے دیکھ کر کے اس روائت کو آگے بہانے والے میں اتحاس نے بھی ان کے ساتھ نائن ساتھی کی ہے اتحاس کے بھی پروفیسر ہوں گے نئے نئے ریسرچ اسکالو کو گئے یہاں سے سات کلومیٹر دور میوا کا علاقہ میوا میوا مسلمان میں پندرہ سو ستائیس عشوی میں اب یہ خانوا کے میدان میں راجستان میں ہے وہ خانوا ہجار نواتی مسلمان نے بابر کی سہنا کے ساتھ لڑائی کی اور وہی پر سہید ہوئے آپ جانتے ہیں اتحاس پڑھنے والے لوگ کہ بابر پہلی دفعہ کارتوس اور بندوق لے کر کے ہندوستان کی سرجمین پر آیا تھا اس کے پہلے ہندوستان کی سرجمین پر بھارت کی بھومی پر روایتی پرمپراد ہتھیاروں سے لڑائی ہوتی وہ لڑا اس نے پیچھ نہیں دکھائی سبی لوگ جانتے ہیں کہ بابر کو اس دیس میں بلانے والا کوئی مسلمان نہیں تھا آپ جانتے ہیں اس نے بلائے لیکن کیا ہو رہا ہے بابر کی اولاد اولاد بھارت چھوڑ اس میواد کے راکے میں یہ ہڑیا اور تسلا اُبھار اُبھار کر کے دیکھتے ہیں کہ بیریانی میں کہیں بیپ تو نہیں ہے ان کو پکڑ کر کے جنیت کو پکڑ کر کے نجیب کو یہاں سے بیو سے لے جا کر کے پہلو خان کو یہ سب کیا ہو رہا ہے تو اس طرح سے ہندو میں مسلمان میں اور یہی سخت سندیح ان کا سب سے بڑا ہفیار ہے یہ پیدا کر کے خواہ پیلا کر کے یہ ان کی راجمی چلتی ہے یہ سخت کی بیماری ایسی ہے کہ اگر بھائی بھائی میں سندیح پیدا ہو جائے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے ان کا پیاسا ہو جاتا ہے سخت پیدا ہو جائے تو طلاق ہو جاتا یہ سمودائیوں کے بیٹ آپ تو یہ جا کی جا کے بیٹ کی راجمی کر رہے ہیں تو اسی لیے ہم کہنا چاہیں کہ سرزادو جی ہم نے اپنی ایک پیدا جتائی ہے کہ پورے دیش میں کس طرح کے خوف اور آتن کا محول ہے اسی طرح سے دھنکوں میں بھی اسی طرح کا خوف کا محول ہے اسی طرح سے تمام گریم لوگ ان کے روجی روجگار گوٹی پرا پھٹ ہیں پریسان ہیں لوگ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان نکلے اپنی ایورشٹی سے چناؤں میں جیت گئے اسی سے کام چلنے والا نہیں ہے اس عمر میں سرزادو جی میں جس طرح سے لڑکارہ ہے اور جس طرح سے صرف اس لیے کیا کہ یہ ساجی دراست کا کیا مطلب ہے اس دیش کو ہندو مسلمان سکھ عیسائی تمام لوگوں نے مل کے بنایا ہے اور تمام لوگوں کو ایک جوپ ہو کر کے آؤ اس میں یوکوں کو آگے کی بھومکہ نبھانی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس اپنی بھومکہ کو ضرور گور کریں گے اور ایک امید کی طرح آپ کو پورا دیش کیونکہ سراجادو جی کو یا ستہ رام یچری صاحب اس طرح کے لوگوں کو یا منوز جی کو ان لوگوں کو طاقت تبھی ملے گی جب یو آگے آئے آگے آئے اور جرور آگے آئے اسی امید کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں بہت شکریہ آگے